کا مومن کی پہچان یہ ہے کہ کامن رکت نماز پڑھے میرے بچوں میرے نوجوانوں تم نے سنا اللہ کہہ رہا ہے بے عملی سے جہنم کا خطرہ ہے رسول کہہ رہے ہیں نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا علی آواز دی رہے ہیں میرے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں پر تجزے کے نشان ان کے عمل میں تفوا ان کے کردار سے دینداری کی خوشبو آتی ہے امام صادق کہہ رہے ہیں ہماری صفات ان تک نہیں پہنچ سکتی ہے اگر جو نماز کو کم سمجھتے ہو امام اسکری کہہ رہے ہیں امام اسکری فرما رہے ہیں امام اسکری کا ارشاد ہے کہ پانچ چیزوں میں ایک علامت مومن یہ ہے وہ قاون رکت نماز پڑھتا ہے بس اب میں آپ کے سامنے بھی اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں قرآن کو مانوں رسول کو مانوں علی کو مانوں احمد تحریم کی باتوں کو مانوں یا چند خیالات کو مانوں چند تصورات کو مانوں جو خالی لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں لوگوں کو مقبولیت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں یا کسی سازش کا شکار ہو کے پیش کیے جا رہے ہیں عزیزوں یہ تین حسین کی وہ امانت تھے جو پوری امانت حسین بچا کے تمہارے حوالے کر کے گئے اگر پوچھو حسین نے کیا بچایا تو جواب دیا جائے گا حسین نے توحید بچائی ہے حسین نے عدالت بچائی ہے حسین نے نظریہ قیامت کو بچایا ہے حسین نے کعبے کو بچایا ہے حسین نے کتا قرآن کو بچایا ہے حسین نے نماز کو بچایا ہے حسین نے سجدے کو بچایا ہے حسین نے روزے کو بچایا ہے حسین نے حج کو بچایا ہے حسین نے کعبے کی آبلو کو بچایا ہے تو عزیزوں پھر اب یہ ہے یادگارِ حسین ماتمِ حسین ہے یادِ حسین اور اس دین کی ساری چیزیں ہیں یادگارِ حسین یادِ حسین منانے والوں یادگارِ حفین حسین کی حفاظت کرتے رہو تاکہ وہ یادگارِ حسین جو پردہِ غیب میں ہے اس تک پہنچا دو مولا آسموں کے طوفان میں کشتی کو کھے کے آپ کی خدمت تک لے آئے ہیں جس سڈے میں تمہارے جت کا سر کٹا تھا یہ سڈہ باقی ہے جس تلاوتِ قرآن کو حسین نے نوکِ نیزہ پہ بھی نہ چھوڑا تھا وہ تلاوت ہمارے گھروں میں باقی ہے عزیزو یہ تقاضہِ محبت بھی ہے یہ تقاضہِ ایمان بھی ہے یہ تقاضہِ وفاداری بھی ہے یہ تقاضہِ تشیو بھی ہے اس سے فرار نہ کرو تم حسینی ہو تمہیں آگے بڑھ کے دیکھنا چاہیے تمہیں وہ سر پوری کرنا چاہیے جو امام رضا نے کہا تھا ہے کہ اگر کسی بسی میں ایک لاکھ میرے چاہنے لوگ رہتے ہوں اور ان میں ایک میرا چاہنے والا ہو تو میں اس وقت طرح کے اس سے راضی نہیں ہوں گا جب تک وہ ان ایک لاکھ لوگوں میں سب سے زیادہ تقویٰ والا نہ ہو بس میں نے اپنی بات کو خان کر دی بات پہنچا دی بات کہہ دی اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے اللہ کرے آپ ان تک پہنچا سکیں جن کو بہتایا جا رہا ہے زندگی کے لیے دستورِ حیات جو ہے یہ دستورِ حیات ایمان و عمل پر مستمد ہے ایمان کے تقاضی ان پر عمل کرو توحید کا تقاضہ سجدہ ہے وہ کر کے دکھاؤ مودت و محبت کا تقاضہ ماتم ہے وہ کر کے دکھاؤ دنیا سے اٹھو ہم وہ مومن بن کے اٹھیں کہ جب قبر میں جائیں تو دو روشنیاں ایک ساتھ ہوں ایک وہ جو کفن سے پھوٹ کے نکلے داگِ ماتم کا نور اور ایک وہ یہ جو پہلے مرحلے میں دکھائی جائے جائے پیشانی پہ سجدہ کھنشان ایک حسین کی وراست ہے ایک زینب کی وراست ہے حسین نے سجدے میں سر کٹایا کیسے چھوڑ دیں اسے ہم کیسے چھوڑ دیں اسے ہم کہ جسے حسین نے نہیں چھوڑا سجدے میں سر کٹا سر اٹھایا نہیں زندگے میں چھوڑنا دور مرنے کے بعد بھی نہ چھوڑا زندگی الگ ہو گئی دنیا کی نوک نیزہ پہ سر آ گیا مگر تلاوتِ قرآن پھر بھی نہ چھوڑی کیسے چھوڑ دو گے اسے جسے حسین نے مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا کیسے چھوڑ دو گے اسے کہ جو زینب تب بھی نہ چھوڑ سکیں کہ جب پیروں میں اتنی طاقت نہ ہو کے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں ہے حمد واجب نماز کی بات نہیں رات کی تاریخی میں نماز شب ادا کرتی ہوئی حفی کو دے